ایمکیم کی رابطہ کمیٹی نے لیبر ڈیویجن کی انیس رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے کراچی کے لال کلا گراؤنڈ عزیزہ پاپ نے ایمکیم لیبر ڈیویجن کے جنرل ورکرز کا اطلاف ہوا جس میں کمیٹی عراقین کے ناموں کا اعلان کیا گیا با منتخب عراقین کو مبارک بات دیتے ہوئے سلیم تاجک نے کہا کہ تحریکوں میں تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے اور جو تحریک جدید دور کے تقاضوں سے ہم اہنگ نہیں ہوتی وہ حالات کے جبر کا شکار ہو کر ختم ہو جاتی ہے دیگر مقردی نے کہا کہ ایمکیم ملک سے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ چاہتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ارکان وسیم آفتاب، سلیم تاجک اور قاسم علی ورزا نے کہا ہے کہ جو تحریک جدید دور کے تقاضوں سے ہم اہنگ نہیں ہوتی وہ حالات کے جبر کا شکار ہو جاتی ہے لالکلہ گرانڈ عزیز آباد میں ایمکیم لیبر ڈیویجن کے جنرل ورکس اچلا سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایمکیم ملک میں غریب متوسط طبقے کے حکمرانی لانا چاہتی ہے عوان کی قسمت کوئی بدل سکتا ہے تو وہ شخصیت صرف قائد تحریک الطاف حسین کی ہے